موسیقی اسلام علیکم نیوز ون کے ساتھ میں ہوں شویب انساری سب سے پہلے ہیڈ لائنز کراچی کے علاقے بلدیا میں پہاڑی دودہ گھر پر گر گیا پانچ افراد جامحق مننے والوں میں مالک مکان اس کی دو بیٹیاں اور ایک بیٹا شامل بیوی سمیت چار افراد زخمی تنگ راستہ ہونے کے باعث امدادی سرگرمیوں میں مشکلات کا سامنا ای سی ایل سے نام نکلتے ہی ایان علی غائب کسٹم عدالت میں پیش نہ ہوئی بتایا جائے ملزمہ کب وطن واپس آئیں گی غیر حاضری بر عدالت کا اظہار برہمی مستقل استثناء کی درخواست مسترد پانچ ارب روپے کرپشن ریفرنس پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما شرجیل میمن کی نیب عدالت میں پیشی صحافیوں کے سوالات کے جوابات دینے سے گریز سمات چھ مئی تک ملتوی آپریشن رد الفساد کے تحت قانون نافذ کرنے والے اداروں کی اسلام آباد میں کاروائیاں دو سو ستر گھروں کی تلاشی اغوان باشندے سمیت آٹھ افرانس زیر حراست اسلحہ برامت کوہارٹ سے قلدم تنظیم کا دہشتگرد بلال خان گرفتار سرگودہ میں بیس افراد کو بے دردی سے قتل کرنے والے ملزمان کا ریمان ختم آج انصداد دہشتگردی عدالت میں پیش کیا جائے گا ملزمان کا طبی موینہ جسمانی طور پر فٹ قرار مرکزی ملزم سمیت کوئی بھی ذہنی مریض نہیں پاکستان کا سلامتی کونسل میں منتخب نشستیں بڑھانے پر زور جغرافیہ کے بجائے جمہوریت کے اصولوں پر نشستوں میں اضافہ چاہتے ہیں مستقل مندوب ملیہا لودھی مستقل نشستوں کے لیے جی فور کے مطالبے کی مخالف پر اور لاہور اور اسلام آباد میں بارش کے بعد تھنڈی ہوائیں موسم خوش کے بعد موسیقی